اگر ہم دیکھیں تو آپ کو یہ ایک چھوٹے سی ایمیج نظر آ رہی ہوگی اس ایمیج میں کیا دکھایا جا رہا ہے کہ جو پروٹین ہے اس کی جو پولی پپٹائٹ چین ہے اس نے اپنے آپ کو بہت سی بینڈنگز دی ہوئی ہیں اور فولڈنگز بنائی ہوئی ہیں تو یہ جو پولی پپٹائٹ چین ہے اس کی بہت سی بینڈنگز اور فولڈنگز کی وجہ سے ایک جو شیپ بن رہی ہے اس شیپ کو ہم نام دیتے ہیں گلوبلر شیپ گلوبلر شیپ جہاں ہم اسے گلوبلر شیپ کیونکہ تھری ڈیمیشنل شیپ بھی ہوتی ہے تو یہ جو پولی پپٹائٹ چین ہے اس کی جو فولڈنگ ہے اور جو بینڈنگ ہے اس سے جو یہ سارا سٹرکچر بن رہا ہے یہ بن رہی ہے گلوبلر شیپ اور اسی سٹرکچر کو جو ہے وہ ہم نام دیتے ہیں ترشری سٹرکچر کا کہ جو ترشری سٹرکچر ہے اس میں بینڈنگ ہوتی ہے اور فولڈنگ ہوتی ہے پولی پپٹائٹ چین کی جس سے گلوبلر شیپ بنتی ہے اور اس کو پھر ہم نام دیتے ہیں ترشری سٹرکچر کا اب یہ جو سارا کام ہوا ہوئے جس میں فولڈنگ ہوئی ہے اور بینڈنگ ہوئی ہوئی ہے یہ سارا کا سارا کام جو ہے اس کو ہولڈ کرتے ہیں 3 types of bonds جس میں ionic bonds ionic bonds ہیں اس کے علاوہ hydrogen bonds ہیں اس کے علاوہ disulfide bond disulfide linkage disulfide linkage یہ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی اس سے پہلے جو ہم نے discuss کیا تھا وہ تھا ہمارے پاس canadry structure جس میں صرف اور صرف hydrogen bonding تھی کہ جو structure hold ہو رہا تھا وہ hydrogen bonding سے تھا جبکہ جو tertiary structure ہے اس میں 3 types of bonds involve ہوتے ہیں جو کہ اس کو hold کرتے ہیں structure کو جس میں ionic bonds hydrogen bonds اور disulfide یہ linkage تو ان bonds کو آپ نے یہ جو linkage ہیں اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں 3 types of linkage ہیں جس میں ionic, hydrogen اور disulfide یہ 3 bonds ہیں جو اس structure کو maintain رکھتے ہیں hold کر کے رکھتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم mostly جو confirmation اگر ہم check کریں جو tertiary confirmation ہے for example جیسے aqueous environment کی اگر ہم بات کریں تو aqueous environment یعنی کہ aqueous environment ایک ایسا environment ہوتا ہے جو کہ watery medium ہوتا ہے جس میں water ہوتا ہے تو water کے اندر اگر ہم بات کریں تو ہم اگر tertiary structure کو discuss کریں تو اس میں 2 types of minor acids ہمارے پاس آئیں گے ایک ہوں گے hydrophobic hydrophobic اور دوسرے ہوں گے hydrophilic ٹھیک ہے جی اب ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں aqueous medium کی یعنی کہ ایسا medium جو کہ water پہ مستمیل ہے watery medium تو watery medium کے اندر اگر ہم بات کریں tertiary structure کی تو ہمارے پاس 2 طرح کے minor acid ایک ہوں گے hydrophobic minor acid ایک ہوں گے hydrophilic minor acid اب نام سے ہی پتا چاہتا رہا ہے کہ جو hydrophobic environment ہے وہ water heating ہوں گے یعنی کہ وہ inside ہوں گے اور جو hydrophilic ہے وہ molecule کی surface کی اوپر range ہوں گے like اس طرح سے اگر ہم for example بات کریں کہ یہ ہمارے پاس for example یہ molecule کی surface ہے تو molecule کی surface کے اندر والے جو amino acid ہوں گے وہ hydrophobic ہوں گے اور جو اس کی surface پہ ہوں گے وہ سارے کون سے ہوں گے hydrophilic ہوں گے کیونکہ hydrophilic جو ہے وہ amino acid ایسے ہوں گے جو water کو face کریں گے اور جو hydrophobic ہیں وہ inside ہوں گے جو water سے repel ہوں گے جنہی جو water کی of linkage آپ کو میں بتا دی اس چھوٹے س topic میں اور اس کے بعد ایک ایک environment کی example لی جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو amino acid ہیں ان کی جو presence ہے وہ کہاں پہ ہے کچھ hydrophobic ہیں جو inside ہوں گے اور جو hydrophilic ہیں وہ molecule کی surface کی اوپر ہوں گے کیونکہ hydrophilic یہ ہمارے پاس یہ کیا ہے tertiary structure of the protein تو اس میں ہم نے یہ کچھ md get point of view سے جو ایک دو بات ہیں ان کو یہاں پہ اس tertiary structure میں جا وہ ڈسکس کی